گورکپور کے صدر سانسد رویکشن شنیوار کو منڈلیر جیل استیت عمر شہید پنڈیت رام پرساد بسمیل کے فانسی اصطل پر پہنچے اور انہیں مالیار پڑھ کر بھاو بینی شرد دھانلی ارپیت کی شنیوار کو سانسد رویکشن زلہ جیل پہنچے جہاں انہیں پولیس کرمیوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا اس کے بعد سانسد رویکشن شہید پنڈیت رام پرساد بسمیل کے فانسی اصطل پر پہنچے اور ان کی پرسیمہ پر مالیار پڑھ کیا تدپس شاہد سانسد رویکشن نے ان کی فانسی اصطل پر گئے اس کے بعد جس بیرک میں انگریزوں نے پنڈیت رام پرساد بسمیل کو بندی بنا کر رکھا تھا وہاں گئے اور ان کی آرتی اتاری اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سدر سانسد رویکشن نے کہا موسیقی 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 برات ماتا کی برات بیرو کی برات ماتا کی بندت بشمیل امر رہے رام پرساد بشمیل امر رہے روشن سنگھ امر رہے راجند ناد لہری امر رہے اسفاق اللہ خان امر رہے برات ماتا کی ملتا کی برات ماتا کی برات ماتا کی ملتا ہے 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 میں یہاں چناؤج اتنے کے بعد آنا چاہتا تھا کیونکہ ان کی کہانی ککوری کانڈ ہم لوگ بچپن میں پڑھے تھے اپنے گاؤں میں اس کے بارے میں سنتے تھے یہ ایسے دھن ہم لوگوں کی لئے کتنا ضروری تھا سارے قرانتکاریوں کی لئے اور انگریزوں کا دھنٹا مطلعہ ہمارے دیش کا دھنٹا جو انگریزوں کے پاس تھا اس کو لٹا گیا اور کیسے یہ شہیدوں نے ہم لوگوں کو پروانچل کو ایک جوش دلوایا تھا یہ وہ ہیرویں ہم لوگوں کے جندگی کے جن کو ہم لوگ بچپن سے پڑتے آئے اور آج یہ میرا سو بھاگ ہے کہ میرے سانسدی چھیتر میں یہاں کا میں سانسد ہوں اور اس چھیتر میں وہ جیل دیکھنے کو ملا اور یہ وہ جگہ جہاں پر ان کو پھانسی لگی بھی تھی نیترام پرساد بسمیل جی کو اور یہ گیارہ جون 1897 میں ان کا جن ہوا تھا اور ان کو پھانسی ملی تھی 1912 27 میں تو یہ وہ اتحاس ہے جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے اور میں مہراج جی کو پجے مہراج جی کو دھنیواز اور کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں آپ کے مادھی ہم سے کہ یہ جیل کو انہوں نے کھلوائے جو کی پہلے بند تھا اور آج ہم انتر جا کے دیکھ پائے جہاں پر ان کو بند چار مہینے ان کو سزا ہوئی تھی وہ جگہ بند تھی انگریزوں نے کتنے ان پر ظلم ڈھائے تھے اور وہ آزادی آج ہم لوگوں کو ملی ہے تو اس آزادی کو ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے ایسے کئی شہید جو نسوارت شہید ہوئے کبھی آپ لوگ سوچئے گا یہ لوگ کیا پائے یہ لوگ کیا پانا چاہتے تھے کچھ نہیں تو یہ سب امر ہیں ہم لوگوں کو ان کو اپنے آتما میں اپنے دل میں بسا کے رکھنا آجیون ان لوگوں کے ہم لوگ رنی ہیں آجیون یہ دیش ان لوگوں کا رنی ہیں اگر یہ لوگ نہیں ہوتے ایسے شہید نہیں ہوتے تو آج ہم لوگ گلامی کی زندگی اور نہ جانے کتنی وقتر زندگی جیتے اس کا ہم لوگوں کو نہ ہماری کوئی پہچان ہوتی نہ کوئی استیتو ہوتا اور ایک ختم ہندوستان ہوتا ہے یہ لوگوں نے جویت ہندوستان کیا میں آج بڑا خوش ہوں ملا کہ میں اس دھرتی پر آج آ پایا اور میں بس یہاں پہ اس کو پریٹک کے حساب سے مہارات جی اس کو بڑھائیں گے مہارات جی جیسے گورکپور اور چل بھی رہاکاری آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بیس ہزار کروڑ کا نویش ہوا ہے کیندر سرکار کا راج سرکار کا صرف گورکپور میں بیس ہزار کروڑ کا اور وہ سارے کاری چل رہے ہیں اس میں اس کو بھی پریٹن کے حساب سے اور مجھے پتا ہے کہ پورا پوروانچل پورا اتر پردیش بیہار کے لوگ آئیں گے اور یہ پریٹن بہت بڑا ستھل بنے گا ہم کوشش کریں گے کہ کچھ شوٹنگز بھی ہو ان کی کہانی سے جوڑی ہو جس سے یہ جگہ اور اوچائی پر آئے